موسیقی لاسٹ ویڈیو میں جو پرابلم تھا کہ جب روڈ ہم انسٹینشیئٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر وہ جو 3D ایک کارف تھا وہ نہیں آ رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ جو روڈ ہم انسٹینشیئٹ کر رہے ہیں اسی کی جو روٹیشن ہے انیشل روٹیشن وہی ہمیں ادھر اس کی روٹیشن کے اندر دینی پڑے گی جو آبجیکٹ ہم نے انسٹینشیئٹ کیا جو ڈیفارٹ اس کی ہم نے روٹیشن رکھی تھی ہم اسی روٹیشن کو ادھر ریپلیس کریں گے تو روڈ کے جو رینڈم روڈ انڈیکس پہ جو روڈ ہے اس کی ٹرانس فارم سے ہم اس کی روٹیشن دے کے یہاں پہ جنریٹ کر دیں گے تو اگر ہم اسے پلے کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو روڈ جنریٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر ایک جو ٹاپ پہ تھوڑا سا تھری ڈی لکٹ ہمیں ملے گیا یہاں سے ہم گریوٹی سکیل جو ہے اس کو ٹو کر دیں گے تو ہمارے جو پلیئر کی جو فالنگ سپیڈ ہے وہ ذرا تیز ہو جائے گی تو جب جمپ کر کے دوبارہ نیچے آئے گا تو نیچے آنے کی سپیڈ جو ہے وہ اس کی ذرا تیز ہو جائے گی یہاں پہ ہم ایک اور کیوب جو ہے وہ سین کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو میں رینیم کر دوں گا بسٹرائر کے نام سے یہاں سے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہم ری سیٹ کر دیں گے تو یہ زیرو زیرو پوزیشن کے اوپر ہمارا کیوب سین میں پلیئس ہو جائے گا یہاں سے میں زوم آٹ کر کے اس کو میں پلیئر کے کچھ فاصلے کے اوپر اس کے پیچھے پلیس کر دوں گا تو اس دسٹرائر کا کام یہ ہوگا کہ یہ جب بھی کسی آبجکٹ کے ساتھ کولائٹ کرے گا اس کو دسٹرائر کر دے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو آبجکٹس ہیں جب پلیئر آگے موف کر جائے گا تو پیچھے جو آبجکٹس ہیں وہ سٹل میموری کے اندر ہوں گے تو ان کو میموری سے ریموف کرنے کے لیے یہ دسٹرائر ہم اس کے پیچھے پلیس کر دیں گے اور یہ پیچھے سے جو کیوب ہوں گے ان سب کو بسٹرائر کرتا جائے گا تو اس کو ری نیم کر کے بسٹرائر کا نام میں نے دے دیا تو یہاں سے اس کے اوپر جو کمپوننٹ ہے کولائٹر کو اس ٹرگر میں کر دوں گا اور میشرینڈر جو ہے اس کو میں ریموف کر دوں گا تو یہ تاکہ ویزیبل نہ ہو صرف اس کا کولائٹر رہ جائے تو یہاں پہ میں اس کے اوپر ایک نیا سکرپ ایڈ کروں گا بسٹرائر کے نام سے اور اس کو ویزیل سٹوڈیو میں اوپن کر لوں گا تو اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ یہاں سے اوپن پہ کلک کریں گے تو یہ سکرپ تمہارا ویزیل سٹوڈیو میں اوپن ہو گیا تو اس میں اپ ڈیٹ فنکشن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں ہمیں ایک نیا فنکشن بنائیں گے یا اوور رائٹ کریں گے آن ٹرگر انٹر کا فنکشن تو یہ فنکشن اس وقت رن ہوگا کہ جب بھی یہ ہمارا دسٹرائر ہے وہ کسی اوبجک کے ساتھ کولائٹ کرے گا تو یہ فنکشن رن ہو جائے گا تو اس کے آرگومنٹ میں جو بھی کولائٹر ہوگا وہ اس کے آرگومنٹ میں ہمیں مل جائے گا اور اس ریفرنس کے تروں یہ سی او ایل کولائٹر کے ریفرنس کے تروں ہم اس کا گیم اوبجکٹ ایکسیس کر کے اسے ڈسٹرائی کر دیں گے تو ڈسٹرائی کرنے کے لیے ڈسٹرائی کا فنکشن ہوگا اور اس کے اندر آرگومنٹ میں وہ گیم اوبجکٹ کے جس کو آپ ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی کولائٹر کے ساتھ کولائٹ کرے گا اس کا ہم گیم اوبجکٹ اس کولائٹر کا ایکسیس کر کے اسے ریموو کر دیں گے تو اب ہم اسے رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیئر ہمارا سٹاپ ہو گیا یہ اس وجہ اس کی پوزیشن تھوڑی سی میں اور پیچھے کر دوں گا اور اس کو میں جو پلیئر آبجکٹ ہے اس کا چائلڈ بنا دوں گا تاکہ یہ اس کے ساتھ فارورڈ ڈریکشن میں موو کرتا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلیئر کے ساتھ ہمارا جو ڈسٹرائیر ہے وہ موو کر رہا ہے مگر وہ آبجکٹ کو ابھی ڈسٹرائیر نہیں کر رہا تو یہ ڈسٹرائیر کیوں نہیں کر رہا اس کے لئے ہم اس کے سکرپٹ میں جا کے اس کے سکرپٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں پرابلم جائے کہ جو اس کے اوپر باکس کلائیڈر ہے وہ تھری ڈی باکس کلائیڈر ہے اس کو ہم رموو کر کے ٹو ڈی باکس کلائیڈر اس کے اوپر ایڈ کریں گے کیونکہ آن ٹرگر انٹر جو ہے وہ ہم نے ٹو ڈی آن ٹرگر انٹر ٹو ڈی کو ہم نے اوپر آئیڈ کیا تو اب ہم اگر اس کو رن کریں تو یہ پھر بھی کلائیڈ کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس ٹو ڈی کو انٹر نہیں کیا اس ٹو ڈی کو انٹر کریں گے تو یہ کلائیڈ نہیں کرے گا مگر آن ٹرگر جو فنکشن ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا مگر اس میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارا پلیئر جو ہے وہ سٹاپ ہو رہا ہے بار بار موسیقی وہفی Ford جو فرمolly ٹرگر نے ت tatsächlich موسیقی